آتی میں رہوں گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ میں دوبارہ حاضر کرتی جی میں حاضر کرتی دوبارہ جی 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 حاضر کرتی تصویر تیری دل میں بناتی میں رہوں گی تصویر تیری دل میں بناتی میں رہوں گی یادوں سے تیری گھر بناتی میں رہوں گی اور یہ بھی شیر بطارے خاص جہاں جہاں عذرات لوگ ہیں میں حاضر کرتی ہوں اور جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے یاد راتوں میں تجھے رستہ دکھاتی میں رہوں گی جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے راتوں میں تجھے رستہ دکھاتی میں رہوں گی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا ایک مطلع دو شیئر حاضر کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو غزل سناؤں گی مطلع آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعاوں سے نماؤں گی اشار میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں زندگی بن کے سنم میں تیری سانسوں میں رہوں زندگی بن کے سنم میں تیری سانسوں میرا ہوں اور یہ بھی شیر آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعاوں سے نوازہ نا اور اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ جو بھی آپ سمجھیں میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ بہت اچھے اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ میرے خواہش تھی کہ ہر پر تیری باہ آئیے محترمہ آئیے آئیے اے بالکل آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے میں بھلا رہا ہوں آ رہی آ رہے میں آپ کی طرف سے آواز دے رہا ہوں کہ دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح آئیے محترمہ اے غزل سے اور نواز دیو بہت اچھا چاہ رہا ہے مجھے بہت اچھا ہے مبارک بات دیتی ہوں آپ کو اور جی جی حاضر کرتی ہوں بہت پسا راہ ہے آپ کو میں حاضر کرتی ہوں آپ کے مطلب کا شیر تھا نا میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں اب تجھے سوٹی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹے اب تجھے سوٹی رہتی ہوں میں کروٹے کروٹے میرے خواہش بھی کے حل پر تیری باہو میرا بہت بہت شکریہ آپ لوگاں جی جی میں غزل پڑھتی ہوں ایک مطلب دو شیر اور حاضر کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو جہاں جہاں حضرات لوگیں یہ واقعہ ابھی لوگاں عجیبا غریب ہے وہ مجھ سے دور رہ کے بھی دل کے قریب ہیں وہ مجھ سے دور رہ کے بھی دل کے قریب ہیں اور مقتہ حاضر کرتی ہوں ایک مقتہ ایک شیر جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے اور غزل کا مطلب حاضر کرتی ہوں انہائے ترشاد جی اچھا حاضر کرتی ہوں مقتہ نزہت مطلب دل سے عمیری کی خواہشیں نزہت مطلب دل سے عمیری کی خواہشیں جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے اور غزل کا مطلب آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعا سنواز دے نا تم سے ملنے کا اے بہانہ اچھا لگا کیا کہنے تم سے ملنے کا اے بہانہ اچھا لگا تم سے ملنے کا اے بہانہ اچھا لگا نظر ملا کر نظر چورانا اچھا لگا نظر ملا کر نظر چورانا اچھا لگا اور یہ بھی شیر آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا دعا سنواز دے نا چپکے چپکے جب میں ان سے ملنے گئی کیا کہنے واہ 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 چپکے چپکے جب میں ان سے ملنے گئی پائل کا وہ شور مچانا اچھا لگا پائل کا وہ شور مچانا اچھا لگا یہ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آرہا یہ سمجھ میں آئے گا شیر یہ بھی شیر آپ لوگ نظر کرتی ہوں اچھا لگا دعا سنواز دے نا کوئی چپنے رہے گا اس شیر میں بھی جی جی حاضر کرتی ہوں جہاں جہاں سے گزرا میرا ہر جائی جہاں جہاں سے گزرا میرا ہر جائی ان گلیوں میں آنا جانا اچھا لگا ان گلیوں میں آنا جانا اچھا لگا اور یہ بھی شیر اپنی بہنوں کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا دعا سنواز دے نا جی جی حاضر کرتی مدت میں مدت میں سسرالس میں کاجب پہنچی مدت میں سسرالس میں کاجب پہنچی مدت میں سسرالس میں کاجب پہنچی گھر اپنا بچپن کا پرانا اچھا لگا جی جی میں حاضر کرتی ہوں مدت میں سسرالس میں کاجب پہنچی مدت میں سسرالس میں کاجب پہنچی گھر اپنا بچپن کا پرانا اچھا لگا اور مدت میں حاضر کرتی ہوں جہاں 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 دوگا مدت میں مدت میں مدت میں بہت اچھے بہت اچھے شیر شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے مجھے حیرت ہوئی یوں عام حالات میں لڑکی کو عورت بننے میں دس برس لگتے ہیں لیکن شائری کا جی وہ غریب ماہو معاملہ ہوتا ہے کہ مطلے میں شائرہ لڑکی لگتی ہے مقتہ آتے آتے عورت ہو جاتی یہ عجیب و غریب شائری کا معمول ہے ورنہ کوئی شائرہ اتنے سینئر لوگوں کو یہ نہ کہتی کہ آپ کو شاید یہ شیر سمجھ میں نہیں آیا اسے نہیں معلوم کہ لوگوں نے نجانے کتنی بہاریں دیکھی ہیں بہرحال یہ تو مشائرے میں زندہ دلی پیدا کرنے کے لئے میں نے یہ بات کہی محترمہ نزہ تمروہی ابھی چند برسوں سے آئی ہیں لیکن اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے مشائروں میں اور سامعین ان کا کلام سننے کے لئے مجبور ہوتے ہیں اتنی بے باقی اور اتنے اعتماد سے وہ اپنا کلام پیش کرتی ہیں یہ ان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے اور اب آئیے اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں ہم بھی آج تماشا کر کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں ہم بھی آج تماشا کر کے دیکھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ جڑے ہیں کس کتنے نام اس کے نام کے ساتھ جڑے ہیں کتنے نام اس کے نام کا چرچہ کر کے دیکھتے ہیں ظاہر ہے جس کے نام کے ساتھ بہت سے نام جڑے ہوں گے اس کا مطلب اس کے چاہنے والے بہت ہوں گے اور جس کے چاہنے والے بہت ہیں اس میں خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی اس کا انداز دلکش ہوگا اس کی آواز پرکشش ہوگی اس کی شخصیت جادو بھری ہوگی آئیے ایسی پیاری اور خوبصورت شخصیت محترمہ عیشہ ناز سے گزارش کی جائے کہ وہ تشیف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمہ عیشہ ناز آئیے محترمہ اسلام علیکم حضرات میں آپ کے اس مشہرے میں پہلی بار جناب افضل مانگلاری صاحب اور جناب شبیر صاحب کے حکوم پر پنجاب سے حاضر ہوئے ہوں بہت اچھے محترمہ پہلی بار آئی ہے اس سے پہلے آئی ہوتی تو یہی رہ جاتی ہوتی ہوں خونے دل سے